شامدید خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو ایک افسوس ناق خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ معروف عالم دین علامہ طالب جہری انتقال کر گئے وہ کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال کے انتہائی نگداشت کے یونٹ میں زیر علاج تھے ان کے والد مشہور عالم دین علامہ مصطفی خان جہر تھے علامہ طالب جہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں مرکزی حصیت حاصل تھی کراچی کے نشتر پارک میں شام غریبان کی مجلس سے ان کی شہرت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں پھیل گئی اس مجلس کے سامائین میں مسلمانوں کے تمام طبقہ حائی فکر شامل تھے وزیر آزم وزیر خارجہ اور دیگر رہنماؤں نے علامہ طالب کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا ایمکیم لندن کے سابق رہنما محمد انور نے انکشاف کیا کہ ان کی جماعت کا بھارت سے رقم لینے کا معاملہ حقیقت ہے محمد انور نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے صرف مجھے الزام دینا سرہ سر غلط ہے نوے کی دہائی کی ابتدا میں ندیم نصرت نے بھارتی سفارتکار سے میری ملاقات کرائی بھارتی سفارتکار سے پارٹی کے حکم پر وستی لندن میں ملاقات کی تھی انہوں نے بھارت سے پیسے لینے کی بات کو حقیقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت سے پیسے لے کر ہمیشہ پارٹی کی عادت کو دیئے بھارت سے لی گئی رقم کا ایک روپیہ بھی زندگی بھر اپنی ذات پر خرشچ نہیں کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور پریس کلپ میں کسان بورڈ کی جانب سے پریس کانفرنس کا انقاد کیا گیا اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ لاہور ملک محظم سے جی محظم آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل لاہور پریس کلپ میں کسان بورڈ پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی پریس کانفرنس میں کسان بورڈ کے عددران نے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعظم پنجاب سردار سمان بزار سے اپیل کی ہے کہ حکومت نے کسانہ پر مصیبتوں کے پارٹ توڑ دی ہے ذرائی ٹیویل فلائٹ ریٹ پر بحال نہیں ہو سکا بجلی کے بلو میں ایف پی اے اور کیو ٹی اے ٹیکس کو فوری ختم کیا جائے کسان بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ذرائی عمدن پر ٹیکس میں اضافے کا فیسرہ واپس لیا جائے پریس کانفرنس میں چودی شوکت علی چدر جنرل سیکرٹی کسان بورڈ پاکستان نیب صدر کسان بورڈ پاکستان میہ رشید سینئے نیب صدر لہور ڈوینڈ میہ لیاس اور دیگر کسانوں نے شرکت کی اس موقع پر شوکت علی چدر نے اعلان کیا کہ اگر حکومت نے ہمارے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو پچیس جون سے حکومت کے خلاف ملک گیر اتجاج کا اعلان کرتے ہیں جی بہت شکریہ ملک معظم ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا دبائی حکومت نے ساتھ جولائی سے سیاحت بحال کرنے کا اعلان کر دیا دنیا کے مختلف مالک کی طرح کرونا وائرس کے پیش نظر دبائی میں بھی سیاحوں پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی تاہم لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد دبائی حکومت نے اب سیاحوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے دبائی حکومت کے مطابق سیاح ساتھ جولائی سے دبائی آ سکیں گے اور انہیں اپنا کرونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی تاہم علامات کی صورت میں سیاح کو چودہ دن کا کرنٹینہ کرنا ہوگا اس کے ساتھ دبائی حکومت نے انٹرنیشنل ہیلتھ انشورنس بھی سیاحوں کے لیے لازم کرا دے دی امریکہ کے ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ عوام کو جواب چاہیے کیسز کم دکھانے کے لیے کرونا ٹیسٹ سست کیوں کیے گئے نینسی پلوسی نے کہا کہ کرونا وبا پھیلنے سے روکنے کا طریقہ ٹیسٹنگ ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا ٹاسٹ فورس کے اہلکار اگلے ہفتے کمیٹی کے سامنے پیشی پر جواب دے ہوں گے امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نینسی پلوسی کا کہنا تھا کہ ڈونل ٹرم صدر بننے کے لیے اخلاقی طور پر قابل نہیں ہیں سپیکر ایوان نمائندگان نے کہا کہ ٹرم دانش کی لحاظ سے تیار نہیں کہ ملک کی قیادت کریں چینی فوج کے ہاتھوں بیس بارتی فوجیوں کے مارے جانے کے بعد وزیر اعظم نرندر موڈی اپوزیچن کے حملوں کی زد پر ہیں لداہ کی وادی گلوان میں سرحدی خلاف ورزی کرنے پر چینی فوج نے بیس بارتی فوجیوں کو ہلاک اور اسی کے قریب اہلکاروں کو زخمی کر دیا تھا جبکہ تین افسران سمیت دس اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا تھا جنہیں رہا کر دیا گیا کانگرس کے رہنما راحول گاندی نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں بارتی وزیر اعظم کو سرنڈر موڈی کہہ دیا ان کا کہنا تھا کہ نرندر موڈی اصل میں سرنڈر موڈی ہیں راحول گاندی نے اپنے بیان کے ساتھ موڈی حکومت کی ناکام پولیسی سے متعلق جپان کے اخبار میں شائع ہونے والا تبصرہ بھی منسلک کیا ہے چینیوں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی درگت بننے پر بھارتی حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی چراخ پا ہو گئے چین کے ہاتھوں رسوائی پر بھارتی حاضر سرویس اور ریٹائر فوجیوں نے اپنے آرمی چیف کو خط لکھ دیا جبکہ لوگوں نے حکومت پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی بھارتی فوجیوں کے خط میں کہا گیا ہے کہ واقعہ کے زمینی حقائق چھپانے کے لیے کہانی پر کہانی گڑی جا رہی ہے بھارتی حاضر سرویس اور ریٹائر فوجیوں کے اہل خانہ نے بھارتی آرمی چیف کو کھلے خط میں پوچھا ہے کہ بتایا جائے وادی گلوان میں کیا واقعہ پیش آیا بھارتی آرمی چیف سے سوال کیا گیا کہ ایک سیو سمیت کئی انڈین فوجی کیسے مارے گئے بھارتی فوجیوں کو کیوں ہلاک کیا گیا اور کیوں لاشیں مسخ کی گئیں آرمی چیف سے حاضر سرویس اور ریٹائر فوجیوں کے اہل خانہ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کبھی اصل حقیقت معلوم ہوگی بھارتی آرمی چیف سے کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی توپ کا بارود نہیں ہے سفارتی فوائد کے لیے بھارتی فوجیوں کو زبان نہیں کیا جا سکتا داخلی اور بیرونی طور پر مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات کریں گے موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے روہ ماہ کے آخر میں مونسون بارشوں کی نوید سنا دی تاہم اس ہفتے شدید گرمی کے وار سہنا پڑیں گے روہ ہفتے شدید گرمی تاہم روہ ماہ کے احتتام پر مونسون بارشوں کی نوید آ گئی گزشتہ روز دن بر چلچلاتی دھوپ اور تماظت کے بعد شام کو تیز ہواوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا باغوں کے شہر لاہور میں کہیں بارش اور کہیں رمجم ہوئی روہ ہفتے کے آخر میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوت، گجرات، گجرانوالا، چہلم، حریپور، اپٹاباد، مزفراباد، سمیت ملک کے کچھ بلائی علاقوں اور تھر پارکر میں پری مونسون کی پہلی بارش کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اس ہفتے بھی شدید گرمی کے وار سہنا پڑیں گے ملک کے تمام میدانی علاقوں میں روہ ہفتے شدید گرمی پڑے گی اس دوران بیشتر علاقوں کا درجہ حرارت چالیس سے پنتالیس سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہیٹ انڈیکس پنتالیس سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے گا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان مشرفی مرتضہ سمیت دو اکھلاری نظم الاسلام اور نفیس اقبال کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مشرفی مرتضہ نے سوشل میڈیا پر وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق کی ہے انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے مداہوں کو بتایا کہ آج میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مس بتا گیا ہے میری تمام افراد سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں کہ میں جلد سے ہتیاب ہو جاؤں مشرفی مرتضہ نے کہا کہ ہم سب کو مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھر پر رہیں میں بھی گھر پر تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہوں دختر مشرق شہید محترمہ بھینزیر بھٹو کے اسر سٹھویں یوم پیدائش پر گجوالا کے جیالوں نے اپنی عظیم لیڈر کو خراج اقیدت پیش کیا تقریب کا انعقاد پپلز پارٹی سعودی عرب کے صدر اور سینئر اہنما حاجی محمد عیوب مہر نے کیا اس موقع پر حاجی محمد عیوب مہر اور دیگر پارٹی عہدہ داران نے کیا کہا جانتے ہیں ہمارے نمائندہ سرفراز حسین سے جی صرف راز آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی اس وقت ہم موجود ہیں پہلوانوں کے شہر گجوالا میں اور گجوالا کے جو پہلوان ہیں جو جیالے ہیں وہ شہید محترمہ بینزیر بھٹو ان کی خدمات کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے آج ان کا ستہ سٹھویں جو یوم پیدائش ہے وہ منا رہے ہیں اور خاص طور پر اس ایونٹ کا جو انتظام کیا ہے حاجی ایوم مہر صاحب نے جو کہ سعودیہ میں پریزیڈنٹ بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے ایک بہت پرانے رکن ہے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کی جو سیلیبریشن ہے وہ کس طریقے سے منائی جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہیں گے جناب اسی مہترمہ بینزیر بٹو دی ستارٹھنی برسی آج منا رہے ہیں اللہ تعالی انہوں نے جنت الفردو جگہ دے اللہ تعالی انہوں نے اپنا خاص رحمت کرے بی بی شہید دے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے نہ پیدا ہوئے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اسی اپنے دوستاں پرانوان دی سارے ہیں دے تاون دے نال اپنے اے صغیر بڑھ ساب سیکٹری جنرانہ صاحب انہوں نے تاون دے نال انشاءاللہ تعالی اسی گجران لے دے پیپل پارٹی نو ون کر کے وہاں آنگے انشاءاللہ ضرور کرانگے باقی اسی پرانے کارکن پیپل پارٹی دے بینزیر آستے ہر چیز پیپل پارٹی آستے بلاول آستے ہی کربان کار ساکنے اللہ تعالی اوزی معافرت کرے بلاول نو اللہ تعالی زندگی سے تندرستی دے جیے بٹو پہلے تو یہ جو ایمنٹس پر گارا چار رہے ہیں آج کل پاکستان پیپل پارٹی کے انشاءاللہ یہ جو ہے یہ اس لیے تاکہ ہم لوگوں میں اویرنیس کریں ان کو اویرنیس دیں اور پیپل پارٹی کا نام جو ہے وہ ہم نوجوان قیادت میں بزرگوں کے ساتھ نوجوان قیادت میں لے کے جائیں تاکہ نوجوان قیادت کو بھی پتا چلے بینزیر کے کاموں کے بارے میں کیونکہ بینزیر بینزیر تھی بینزیر جیسا کوئی بھی نہیں اور نہ کوئی ہو سکتا ہے پر انشاءاللہ بلاول بٹو جو ہے وہ کافیات تک بینزیر کی جو کمی ہے وہ پوری کریں گے انشاءاللہ آج شہید محترمہ بینزیر بٹو صاحبہ کی سٹھ 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 سوی سالگیرہ ہے اس سلسلے میں ہم سب دو ستھ اکٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو ان کی جو پاکستان کی عوام کے لیے لا زوال قربانی ہیں جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد میں گزاری ہے اس عوام کے لیے ہم اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کھٹے ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا چیئرمن بلاول بٹو زرداری انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی ماں کے اور اپنے نانا شہید ظلفکار علی بٹو کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ان کے پروگرام کو آگے لے کے بڑھے گا بہت شکریہ سرف راز ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا رگز نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.rugsnewshd.com اور دیکھتے رہیے رگز نیوز اسے کے ساتھ مجھے محمد حمات کو دیجئے اجازت اللہ حافظ